میرے حزیز و خدامد کا شکر اس کے قدوس نام کی تعریف و تمشید عبدالعباد ہوتی رہے اور ہم اسی طرح خدامد کے قدموں میں آتی رہیں اس کے حضوری میں جھکتے رہیں اسے سجدہ کرتے رہیں کیونکہ وہی سجدوں اور تعظیم کے لائک ہمارا پاک خدا جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس جیسی محبت کوئی کر نہیں سکتا سم خدامد کے شکر بزار ہے کہ خدا باپ نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے اور اپنی محبت کا ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور جب جب ہم کلامیں مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس کی محبت کی گہرائی ہم پر آیاں ہوتی چلی جاتی ہے آج دنیا میں ویلنٹائنز دے کے حوالے سے دن کو منایا چاہ رہا ہے اور میری دلی دعا ہے تمام پیار کرنے والوں کے لیے کہ خدا باپ اسی طرح محبت کے بند میں سب کو باندھے رکھے اور دل سے محبت کرنے والے ہوں دکھاوے کی محبت نہ ہو کیونکہ جس طرح یسول مسیح نے ہم سے محبت کی خدا باپ نے جس طرح ہم سے محبت کی ہم پر فرض ہے کہ اس جیسی محبت ہم بھی ایک دوسرے سے کرے لیکن اسی محبت کون کر سکتا ہے آئیے دیکھتی ہیں نئے اہد نامہ میں سے یوہنہ کی انجیل مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا تیسرا باپ اور اس کی سولمی آیت بڑی ہی مشہور آیت ہے یہ اور محبت کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو اس آیت کو ضرور کوٹ کیا جاتا ہے ضرور اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے یا ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کو تو آئیے دیکھتی ہیں ویسے تو ہمیں سب کو زبانی یاد ہے یہ لیکن ہم اس کو ضرور تلافت کریں گے مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا تیسرا باپ سولمی آیت کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص ورکت ہو آمین خداوند کا شکر ہو میرے عزیزو خداوند خدا یعنی خدا باپ ہم سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت کو کوئی بھی ناب یا تول نہیں سکتا اس کی محبت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی محبت کتنا پیار ہم سے کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا جب گناہ میں ٹوبی نافرمانی کی انسان گنے گار ہوا تو خداوند خدا اس کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو قربان کرنے کا سوچ لیا اور پدائش کی کتاب میں ہی یہ سلسلہ ہمیں چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور وقت مکررہ پر کیونکہ خدا من خدا ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے وقت پر کام کرتا ہے سو جو اس نے ٹھہرا لیا تھا وقت اسی وقت مکررہ پر اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمیں بچانے اور چھڑانے والا ہمارا سیویر اور ہمارا نجات دہندہ ہمارا مخلصی دینے والا اور ہمیں گناہوں سے چھٹکارہ اور رہائی دینے والا قادر خدا ہے میرے سیزو خدا مند یسو المسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس نے بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے اپنی محبت کی انتہا کر دی اور اس محبت میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو گیا اگر ہم یوانا کی انجیل اس کا دسویں باپ تھارمیاد دیکھیں دوان لکھا ہے کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں آپ اسے دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا خدا انہی اسوال مسیح نے یہاں فرمایا کہ کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں کر رہا بلکہ میں اپنی جان اپنی مرضی سے دے رہا ہوں تاکہ تو گنے گار انسان جو گناہ کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اپنی محبت کا تجھے یقین دلاؤں کہ میں تیری خاطر اپنی جان تک بھی دے سکتا ہوں اور یہ کوئی جان مجھ سے چھین نہیں رہا کوئی زبردستی نہیں لے رہا بلکہ میں اسے خود ہی دے رہا ہوں اور مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے اور یہ اختیار یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے خدا یسول مسیح نے رضا کرانہ طور پر اپنی مرضی سے ہم گنے گاروں کی خاطر اپنی جان کو لٹا دیا تاکہ ہم مخلصی نجات اور رہائی کو لیں اور اس نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان رکھو اور پانی اور روح سے ببتسمہ لے کر میرے نام کو جلال دو میرا جلال ظاہر کرو کیونکہ میں نے تمہاری صورت اپنی ادھیلیوں پر ادھیلی پر کھود رکھی ہے ہم اس آیت کو اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ خداوند یہ پرانے اہد نامہ میں ہے یہ سایہ کے کتاب میں کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ادھیلی پر کھود رکھی ہے ہم اکثر اسے دعا میں کوٹ کرتے ہیں اکثر ایک دوسرے کو آیت سناتے ہیں لیکن جب میں اس پر غور کر رہی تھی جب خدا مندی یسول مسیح کی موت پر اس کے زخموں پر تو میرے عزیزو اس کی ادھیلی میں مجھ ان میخوں کے ان کیلوں کے نشان نظر آئے جو اس نے میری اور آپ کے خاطر لیے ان کیلوں کے وسیلہ سے ہماری صورت اس کی ادھیلی پر کھودی گئی اگر کوئی جانتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز اپنے باڈی پر اپنے جسم پر گدواتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز جیسے آج کل لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں تو ایک خاص نیڈل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے ایک خاص سوئی ہوتی ہے ایک انک ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے کچھ بھی کوئی شکل بنائے جاتی ہے یا کچھ لکھوایا جاتا ہے اور یہ بڑا تکلیفتے عمل ہوتا ہے یہ کوئی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے اپنے پیاروں کے نام وغیرہ بھی اپنے باڈی پر اپنے ہاتھوں پر لکھواتے ہیں اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر تو جب وہ لکھواتے ہیں تو وہ بڑے پین سے بڑے درد سے گزرتے ہیں تو یسول مسیح نے ایسے ہی ہماری صورت ہماری شکل اپنی اتھیلی پر نہیں کھود رکھی بلکہ اس کو کھودنے کے لیے بڑی تکلیف سے بڑی عذیت سے گزرنا پڑا اور اس سے بڑھ کے محبت کوئی کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں ہماری صورت کو لینے کے لیے کیلوں پر سے اور میخوں پر سے گزر جائے اس کے پاؤں میں بھی ہاتھوں میں بھی پسلی پر بھی نیزہ مارا گیا کیلوں سے کیلوں سے اسے زخمی کیا گیا اور کوڑوں سے اس کا خون بہا اس طرح سے اس نے ہماری صورت کو اپنی اتھیلی پر لیا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا بلکہ بہت ہی دردناک اور بہت ہی عذیت امیز تھا سو خداوند نے یہ وعدہ کیا کہ میں نے تمہاری صورت اپنی اتھیلی پر کھود رکھی ہے اور نہ صرف اس دنیا میں وہ ہم سے محبت کرتا تھا یعنی کہ اس وقت جو لوگ تو ان سے محبت کرتا تھا بلکہ اس نے کہا کہ جیسی محبت میں اب کرتا ہوں میں آخر تک ایسی محبت رکھوں گا اور آسمان پر جانے تک بھی وہ ویسی ہی محبت کرتا رہا بلکہ اس نے کہا کہ میں جب آسمان پر جاؤں گا تو تم گھبرانا مت کیونکہ اس دنیا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ دوسری دنیا میں بھی تم میرے ساتھ ہوں گے اچھا آج محبت کرنے والے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تمہاری خاطر جان دے دیں گے ہم تمہاری خاطر چاند ستاروں کو توڑ لائیں گے ہم تمہاری خاطر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا آسمان پر سے کسی نے تارے توڑے بھی ہیں اپنے پیار کرنے والے کے لئے یا اپنی جان بھی دی ہے ہو سکتا ہے جان بھی دے دی ہو مان سکتے ہیں لیکن اگلی دنیا میں کیا وہ ایک ساتھ ہوں گے اس بات کا کوئی بھروسہ کوئی شورٹی ہے کہ وہ اگلی دنیا میں ایک ساتھ ہوں گے لیکن ہمارا خدا من یسو المسی یہ کہتا ہے کہ تم اگلی دنیا میں بھی میرے ساتھ ہوگے یوہنہ کی انجیل اس کا چود ماں باب اگر اس کی پہلی آیت سے دیکھ تو وہاں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور آ کر اور اگر میں جا کر تمہارے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جام تے ہو جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو میں تمہارے لئے جگہ تیار کروں گا میں تمہارے لئے مکان تیار کروں گا میں تمہارے رہنے کی جگہ کو سجاؤں گا کتنی بڑی امید اور کتنی محبت کہ جب ہم اس دنیا کو اس فانی دنیا کو چھوڑ کر آسمان پر جائیں گے تو اپنے پیارے کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ اپنے دلہا کے ساتھ رہیں گے جہاں وہ ہے آرام کی حالت میں کمفرٹ کی حالت میں سکون اور تسلی کی حالت میں کوئی رنجو علم نہ ہوگا کوئی دکھ درد نہ ہوگا کوئی آنسو نالا نہ ہوگا بلکہ خوشی اور آرام اور سکون کی وہ جگہ ہوگی جہاں ہمارا دلہا ہمیں رکھے گا آج دلہ دلہن کو بیہا کر تو لے جاتے ہیں لیکن کیا وہ دلہن کو آرام کی جگہ پہ رکھتے ہیں میرے خیال میں تو نہیں بہت ساری مشکلات دلہن کو دیکھ نہیں پڑتی ہے اور دلہ بڑے مزے سے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہمارا دلہ ایسا دلہ ہے کہ جو نہ اس دنیا میں ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ اگلی دنیا میں ہمیں چھوڑے گا سو بھی رائیے ایسے پیار کرنے والے خدا کو ہی پیار کرے اس دنیا کے ناتے اس دنیا کے بندھن سب جھوٹے آرزی اور بے ٹھکانا ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتی کہ ہمیں ان سے پیار نہیں کرنا شاہیے ٹھیک ہے ایک حد تک جو خدا باپ نے ہماری ذمہ داری رکھی ہے ہمیں ضرور اس کو نبھانا ہے پیار کرنا دل و جان سے کرنا ہے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے لیکن جہاں پہ خدا کی محبت ہے تو میرے عزیز و ہر ایک چیز کو پیچھے کر کے صرف اور صرف اپنے خدا کے